بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دعوان نصد کسی بچے کے نصد کے دعوے کے حوالے سے پہلے دوسری چیزوں کے دعوے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے؟ یہاں نصد کا دعوے ہے ٹھیک ہے؟ بہت آسان مسائل ہیں سمجھ لیں دلچسپ بھی ہیں اللہ ابراہیم نے نہ ایک باندھی خریدی ٹھیک اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے ہنفیہ کی مدتی ہے ہاں آپ لوگ آگے ہو کے بیٹھ جو نا کیسے بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے ہمیں سب پکا سچی بات ہے زیادہ سے زیادہ مدت ہم؟ دو سال چلو جی ہمان لیتے آپ کے بارے اب یہ جو باب ہے بابو دعوہ نصد اس میں کوئی شخص نصد کا دعوہ کرتا ہے تو یہ بات آپ کو پتا ہونا ضروری ہے ابراہیم نے ایک باندھی خریدی احمد سے اب باندھی خریدی ہے تو زاریبت ہے باندھی کا ہر طریقہ سے استعمال کرنا جائز ہے ٹھیک ہے؟ جو جائز ذریعہ اللہ نے بنایا تو اب چھے مہینے سے کم مدت میں باندھی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے؟ باندھی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا کہ چھے مہینے کی مدت میں پیدا ہو گیا تو اب اس صورت میں کیا مسئلہ ہے دیکھو ولدت مبیعتن مبیعہ یعنی باندھی اس کی پیدائش ہو گئی اس سے پیدائش ہو گئی کب لیاقل من مدت الحمل مبیعت جب سے خریدی ہے اس وقت میں سب سے کم مدت حمل میں اس کو بچہ ہو گیا ٹھیک؟ کیا ہوا؟ فَدْدَعَاهُ الْبَائِعُ بائے نے دعویٰ بھی کر دیا بائے کون تھا؟ احمد تھا احمد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا اب؟ اب کیا ہوا؟ اب مسئلہ کیا ہوا تھا؟ یہ جو باندھی تھی یہ باندھی نہیں تھی یہ تو امِ ولد تھی صحیح ہے؟ یہ باندھی نہیں تھی یہ اصل میں امِ ولد تھی اور امِ ولد کی بیعہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی؟ امِ ولد کی بیعہ جائز نہیں ہے تو احمد کے دعویٰ کرنے سے کیا معاملہ ہوا؟ احمد کے دعویٰ کرنے سے یہ معاملہ ہوا کہ یہ بے باطل ہو گئی ٹھیک ہے بھئی؟ یہ بے باطل ہو گئی یہ بچہ تو بات میں ہوا ہے نا؟ بچہ بات میں ہوا ہے لیکن حکمن تو بن چکی نا؟ حکمن تو بن چکی تھی یہ بچے کی ماں تھی حکمن بن چکی تھی سمجھ رہے؟ حکمن یہ اسی وقت تمہیں ولد تھی کیونکہ اس کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا؟ ہاں؟ ہاں خریدتے وقت بچہ پیٹ میں تھا؟ ٹھیک ہے؟ کیونکہ بانڈی کی خرید و فروغت میں استبراء رحم کی کوئی شرط ہے ہی نہیں ہاں؟ بانڈی کی خرید و فروغت کے وقت استبراء رحم کی کوئی شرط نہیں جب استبراء رحم کی کوئی شرط نہیں ہے تو بانڈی بیچی بیچنے کے بعد اس نے دیکھا چھ سی میرے کے بعد اس کا بچہ ہو گیا بچہ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ایک اثر یہ ہوا بے باطل ہو جائے گی دوسرا یہ بچہ کیا ہوگا؟ خود بخود آزاد ہو جائے گا سمجھ رہے ہو یہ عورت امہ ولد بن جائے گی مطلب یہ باندھی نہیں رہی اب یہ امہ ولد ہو گی اس کی بے جائز دی دوسرا یہ بچہ غلام نہیں رہ گا یہ بچہ آزاد ہو جائے گا یہ اس کا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ابراہیم کیا کرے ایس احمد کے درمیان تھا احمد بائے تھا اور ابراہیم مشتری تھا صحیح ہے اب اس کے سارے پیسے تو گئے نا سارے پیسے گئے اس کے ہیں جی جب سارے پیسے گئے تو اب کیا ہوگا بے باطل ہو گئی بچہ آزاد ہو گیا تو پیسے اس کو واپس میں رہ گئے دیکھو یہ لکھا ہوا وَجَدَتْ مَبِعَةٌ لِأَقَلِّ مِمْ مُدَّةِ الْحَمَلِ مُذْبِعَةْ بے کے وقت کے درمیان یہ ہوا بچہ پیدا ہو گیا فَدْدْعَاهُ الْبَائِ اور بائے یعنی احمد نے دعویٰ کر لیا فَهُوَ ابْنُهُ تو یہ اس کا بچہ ہو جائے گا وحیہ اور وہ جو عورت ہے باندھی ہے ام وَلَدِهِ یہ اس کی امیں وَلَد بن جائے گی جب امیں وَلَد بن جائے گی بچہ ہو جائے گا تو وَلَدُّهُ بے فاسد ہو جائے گی وَحیہُ رُدُّهُ سَمَن اور پیسے واپس لوٹائے جائیں گے سمجھ رہے ہیں بھئی ہم مسئلہ کیا ہوا ابراہیم کہتا ہے بھی اتنی کام کی باندھی ہے سارے گھر کے کام کرتی ہے یہ وہ سب سارے کام مجھت میرے سے کوئی شادی تو کار نہیں نہیں رہا تو یہ میرے ساتھ کام میرا بنا ہوا ہے کام میرا گھر سے ہی چل رہا ہے تو یہ کہتا ہے نہیں یہ میرا بچہ ہے ادھر سے احمد نے دعویٰ کیا ساتھ ہی اس نے بھی دعویٰ کر لیا یا احمد نے دعویٰ کیا اس کے بعد ابراہیم نے خود دعویٰ کر لیا تو اس کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا اس کا دعویٰ وجہ وجہ ظاہر ہے کہ چھے مہاں چھے مہاں اقل مدت حمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے بائے کا ہے سیدی وَإِنِدْ دَعَاهُ الْمُشْتَرِي اگرچہ مشتری نے دعویٰ کیا معاہو او بعدہو بائے کے ساتھ یا بائے کے بعد سمجھ گئے بھئی باز بازے ہے مسئلہ کلیر ہے اب حاشی کیوں پڑھ رہے ہو حاشی کیوں پڑھ رہے ہو مسئلہ سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے بننا ہوئی تو تشریف تلاش کرنے کی ضرورت نہیں چلو جی اب مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوگی امہ ولد جو ہے امہ ولد کا کیا ہوا امہ ولد نے بچہ پیدا کیا اور بچہ پیدا کرتا ہی فوت ہوگی اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں کیا ہوگا بتاؤنا یا اس کو واپس دینے پڑیں گے امہ ولد فوت ہوگی اس کی پیسے دینے پڑیں گے سمجھ رہے ہو اس کی پیسے اس کو واپس دینے پڑیں گے یہی مسئلہ چلے گا یعنی بے باطل ہو جائے گی بچہ آزاد ہو جائے گا امہ ورد فوت ہو گی پیسے بائے کو واپس کی جائیں گے وَقَزَا اِمَّاتَ الْأُمُّ اگرچہ امہ ورد فوت ہو جائے تب بھی یہی مسئلہ ہو گا بات واضح ہے بات سمجھ میں آگی لیکن تین مسئلے اس سے ہٹ گئے دیکھو بچہ فوت ہو گیا بچہ فوت ہو گیا ٹھیک ایک نمبر ایک ابراہیم نے دونوں کو آزاد کر دیا ٹھیک دونوں فوت ہو گئے امہ ورد اور بچہ دونوں فوت ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا معاملے کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صحیح ہے بچہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے اب احمد دعویٰ کر رہا ہے کہ میری امہ ورد ہے یہ بچہ میرا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں بے بھی فسٹ نہیں ہوگی عورت بھی اس کیوں میں ولد نہیں بنیں گی اور پیسے بھی واپس نہیں کریں گے کیوں جی وجہ اس کی ہے کہ فوت شدہ بچے کا نصب ثابت کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ٹھیک ہے فوت شدہ بچے کا نصب ثابت کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور امہ ورد چونکہ فوت شدہ بچے کے تابع ہے لہٰذا امہ ورد پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا فلاچہ جب امہ ورد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو بے فسٹ نہیں ہوگی پیسے واپس نہیں کرنے پڑیں گے امہ ورد تو تابع ہے ٹھیک ہے جب بچے پر اثر نہیں پڑا تو امہ ورد پر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا ٹھیک بات سمجھ میں آگئی واحد خیہما دونوں کو آزاد کر دیا دونوں کو آزاد کر دیں دونوں آزاد بھوم رہے تو یہ کہتا ہے یہ میری امہ ورد ہے ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ شفقت ہے کہ اس کی امہ ورد بنایا جائے یا اس میں زیادہ شفقت ہے دونوں کو آزاد رکھا جائے آزاد رکھنے میں زیادہ شفقت ہے لہٰذا آزادی دی جائے گی ایسی موت ہوگی تو موت ہونے میں وہی مسئلہ ہے وہی موت الولدی جب میں سمجھا دیا آگے چلو جی وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْسَرِ مِنْ سِتَّتِ شَهْرِ سِتَّتِ اَشْهُرْ چھے مہینے سے اوپر ہو گیا اس صورت میں کیا ہوگا کہ رُدد دعوت البائے بائے کا دعوہ کو رد کر دیا جائے گا ٹھیک ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہوگا اِلَّا اِنْ يُصَدِّقَهُ اِلَّا اِنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي ہاں مشتری تصدیق کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ تصدیق نہیں کی جائے گا کہ کہاں تھے ہاں بٹھائیے جی سوائے اس کے کہ مشتری تصدیق کر دے تو معاملہ الگ ہے اگر مشتری تصدیق کر دے تو پھر یہی مسئلہ سامنے آ جائے گا سمجھیں گے بھئی یہاں تو ایک بچہ تھا ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دو بچے ہو گئے ٹھیک دو بچے ہو گئے ایک بچہ نہیں ہے دو بچے ہو گئے دو بچوں کو عرب میں کہتے ہیں تو امین تو امین صحیح بھی دو بچے ہو گئے تو امین ہو گئے ٹھیک ہے ماند دعا نسبہ احدی تو امینی دو بچے تھے ٹھیک ہے ایک کی بجائے دو بچے تھے ان میں سے ایک کو کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے دوسرے کو کہتے ہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوگا ایسا کیسے ہو سکتے ہیں دونوں ہی اس کے ہوں گے صحیح ہے مند دعا نسبہ احدی تو امینی سبت نسبہما منہو دونوں کا نسب مدعی سے ثابت ہو جائے گا فَإِن بَا آحدُهُمَا اگر دونوں میں سے کسی ایک کو خرید لیا دونوں میں سے فَإِن بَا آحدُهُمَا دونوں میں سے کسی ایک کو بیج دیا مشتری نے اَوْ اَعْدَقَهُ یا مشتری نے اس کو آزاد کر دیا دونوں میں سے کسی ایک کو سمجھ رہے ہو یہ ایک ہے اس کو فروخت کر دیا یہ ایک ہے اس کو آزاد کر دیا ٹھیک ہے اور پیچھے سے احمد نے دعویٰ کر دی یہ میرا بچہ ہے احمد نے دعویٰ کر دی یہ میرا بچہ ہے سمجھ رہے ہو ہاں سلمان سلمان صاحب دعمت برکاتوں اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے تو اس کا فروخت بھی باطل ہو جائے گا اس کا آزاد کرنا بھی باطل ہو جائے گا ابھی اس سے پیسے آپس لے گا وَإِنْ اَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي مشتری نے اس کو آزاد کر دیا بَطَلَ اِتْقُ الْمُشْتَرِي تو مشتری کا اِتْقَ باطل ہو جائے گا وجہ اس کی یہی ہے کہ جب بچہ اس کا ہے تو غلام ہی نہیں ہے اس نے اقرار کر لی کہ میرا بچہ ہے تو غلام نہیں رہا جب غلام نہیں رہا تو بچہ آزاد ہے آزاد کو کیا مزید آزاد کرے گا لہذا اِتْقُ باطل ہو گا بشتری اپنے بائے سے پیسے واپس لے گا صحیح ہے بھئی چلیں آگے ایک بچہ ہے وہ احمد کے پاس ہے فَقَالَ احمد کہتا ہے ہوا ابن فلان یہ ابراہیم کا بچہ ہے ثُمَّ قَالَ هُوَا اِبْنِ بِكَتَنِنِ یہ تو میرا بچہ ہے لَمْ يَكُنْ اِبْنُهُ لَمْ يَكُنْ اِبْنُهُ یہ اس شخص کا بچہ نہیں ہوگا صحیح ہے بھئی اس شخص کا بچہ احمد کا بچہ کبھی بھی نہیں بن سکتا سمجھو کیونکہ اس نے کسی بچے کے اوپر دوسرے کے باپ ہونے کا اقرار کر لیا جب اقرار کر لیا اب دوسرا بلے سے انکار کرے اس کا نہیں ہو سکتا اب جس کا مرضی ہو لیکن اس کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس بچے کے پر کسی دوسرے کے بچے کا اقرار کر لیا وَإِن جَهَدَ أَنْ يَكُنَ اِبْنُهُ اگرچہ ابراہیم انکار کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے صحیح ہے بھئی بات واضح ہے سمجھ میں آگی چڑھیں آگے لو بھئی ایک اور مسئلہ وَلُوْقَانَ فِي جَدٍ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِي ایک مسلمان اور ایک نصرانی ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا فَقَالَ النَّصْرَانِي هُوَ اِبْنِي نصرانی کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے وَقَالَ الْمُسْلِمُ عَبْدِي مسلمان کہتا ہے میرا غلام ہے فَهُوَ حُرٌ اِبْنُ النَّصْرَانِي تو وہ آزاد قرار دیا جائے گا نصرانی کا بچہ بنا گئے کیوں بھئی ابھی ہم نے ایک وجہ پیشے پڑھی ہے اس کا بیٹھا ہے تو غلام نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے غلام غلام ہو سکتا ہے آزاد ہونے میں زیادہ رحم ہے شاباش آزاد ہونے میں زیادہ رحم ہے وہ نصرانی کا بیٹھا کہلانے میں ایک مسئلہ کیا ہے ہے تو مسلمان نا ہے تو مسلمان وہ مسلمان کا بچہ ہوگا تو غلام بن کرے گا غلام بننے میں اس کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے نصرانی کا بچہ بن کے وہ آزاد ہوگا آزاد رینے میں تو کتنا فائدہ ہے دیکھو بزوری مثال آپ غلام ہیں ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے یہ اللہ نا کرے نصرانی ہے یہ کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے یہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے آپ کا بیٹا مانا جائے گا تو اس کو آزاد سمجھا جائے گا اس کا بیٹا مانا جائے گا اس کا غلام مانا جائے گا تو آپ کو غلام مانا جائے گا تو اس میرا رحم آپ کے اوپر کس پہ زیادہ ہے دونوں دعوے میں برابر ہیں تو جس معاملے میں آپ پر زیادہ رحم ہے اس معاملے میں اس پر رحم کیا جائے گا غلام کی مسئلے میں خاص طور پر اچھا دیکھو آپ سے آپ یہاں سے سفر پر جاتے ہو یہاں سے پشاور جاتے ہو آپ کو ایک عیسائی ملتا ہے وہ عیسائی کہتا ہے تمہارا اسلام کیسے ہے تمہاری ساری کتابوں میں غلام 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 بھرے ہوئے ہیں تم لوگ تو وہ جو کہتے ہو کہ انسان کو غلام بناؤ یہ کیسا مذہب ہے کیا جواب دوں تھا نا ابتدائی اسلام میں تو اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ عزیز کو چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ محض ابتدائی اسلام میں ہونا غلط ہونے کی دلیل ہے ابتدائی اسلام میں تھا غلط تھا تو قرآن کی آیت منسوخ ہو جانی چاہیے نا قرآن کی آیت منسوخ ہو جانی چاہیے جس میں یہ ہے کہ اے غلام آزاد کرو یا ابھی تین روزے رکھو یا وہ ہے نا قرآن کی آیت خفید یا تو خفید یا تو ہاں چھوڑو بتاؤ جی کیا جواب ہے اس سوال کا تمہارا اسلام تو کہتا ہے کہ غلام بناو غلام بناو آج کے زمانے میں نہیں ہے نا ٹھیک آج کے زمانے میں نہیں ہے چلو ٹھیک ہے وہ تو ہم نے قانون بنایا عیسائیوں نے قانون بنایا کہ کوئی بھی کسی کا غلام نہیں بن سکتا تو تم لوگ ہماری اس قانون کو مانتے ہو تمہارا اسلام تو کہتا ہے شریعت ہے نا شریعت کو بتاؤ نا کیوں ہے شریعت کوئی بھی بات ایسے تو نہیں ہاں تو وہی حکمت تو پوچھ رہو آپ سے بتاؤ آپ کو غلام بناتی جاتا ہے کہہ جا بہت بڑی حکمت ہے اس کے انتر آپ کے اممہ بمانیں گے آپ کی بیوی کو کوئی باندی بنا کے لے جاتا ہے نہیں آپ کی بیوی کو کوئی باندی بنا کے لے جاتا ہے پھر تو لڑائی ہوگی آپ کی بیٹی کو کوئی باندی بنا کے لے جاتا ہے تو سمجھے والا غیرت سے مرنی جائے گا تمہارا اسلام تو کہتا ہے بناو کیا جواب ہے دو جواب مسلمانوں جواب دو چلو جی نہیں نہیں میں تھوڑی بتاؤں گا زین لڑاؤ زین لڑاؤ ایک بچہ امیہ بیوی کے ہاتھ میں ٹھیک ہے احمد کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے میری دوسری بیوی سے وزعمت ورحمت کی بیوی کہتی ہے انہا ابنوہا من غیر ہی یہ میرا بیٹا لیکن دوسرے شور سے ہے اب جب نیک محمد کس کے بر جائے فہوا ابنوہما یہ ان دونوں کا بچہ ہے ایک کہاں سے ہے عورت کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا تو ہے لیکن کسی دوسرے آدمی سے ہے یہ میرے پہلے شور سے ہے چھوڑ کہتا ہے یہ میری دوسری بیوی سے دوسری بیوی سے ہے عورت تو یہ بیٹھی ہے ہم کہتے ہیں عورت کی تصویریں دکھا ہوں جائے چلو دکھا دیتے ہیں یہ عورت ہے یہ احمد ہے یہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ میرا بیٹا اس عورت سے ہے ٹھیک ہے یہ عورت کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے لیکن اس مرد سے ہے اس سے نہیں ہے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو یہ احمد ہے یہ احمد آئے ٹھیک ہے اور یہ خالد ہے یہ زینب ہے ٹھیک ہے جو احمد ہے نا یہ کہتی ہے کہ یہ یہ خالد سے ہے میرا بیٹا احمد کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے لیکن زینب سے ہے احمد آئے سے نہیں ہے صحیح ہے سمجھ رہے ہو بات واضح ہے تو دیکھو دونوں اپنا بیٹا ماننے کو تو تیار ہیں نا دونوں اپنا بیٹا ماننے کو تیار ہیں جب دونوں اپنا بیٹا ماننے کو تیار ہیں تو یہ ان دونوں کا بیٹا مان لیا جائے گا نا سب ثابت ہو جائے پتہ نہیں جو مرضی کے آگے دیکھو جی بڑے مزے کا مسئلہ ہے وہ ہوتی مزے کا مسئلہ کیا مطلب کیا نہیں بن رہا دونوں مان رہے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے دونوں مان رہے ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے یہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے یہ اس بات کو مان رہے ہیں ٹھیک ہے اس بات میں اختلاف ہے ٹھیک ہے تو جس بات میں اتفاق ہے وہ تو محل نیزہ ہے ہی نہیں نا بات یہ ختم کہ ہمارا بیٹا ہے بس یہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے ہاں تو آج جب قاضی بننا تو پیش کر دینا یہ دعویٰ نصب کی بات ہو رہی ہے دعویٰ نصب میں کیسے گواہ لے کے ہو گئے تو ڈین نے ریپورٹ لے کے ہو نا گواہوں کی بات تو نہیں کرو نا پھر وہ گواہ تھوڑی ہے وہ تو ریپورٹ ہے وہ گواہ نہیں ہے دیکھو بھئی آگے چلو ولدت مشترات دیکھو ایک مسئلہ ہو گیا ہم تھوڑا سا کلاس سے بات جائیں گے خالد بھئی ہے خالد بھئی مشتری خالد بھئی مشتری اور ابو بھاکر بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے ان دونوں کی بیع ہوئی ایک باندی کے بارے میں ٹھیک اور باندی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ٹھیک اب جو خالد بھائی یہ کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے خالد کہتا ہے یہ بچہ میرا ہے اس نے اس کو باندی کی طور پر استعمال کیا اور یہ کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے ٹھیک اب کیا ہوا اب ایک اور آدمی آیا جس قوم بچپن سے مارتے ہیں زیاد یہ کہتا ہے مجھے اپنے صرف میں نہ ہوں میں اتنا مارا ہے ابھی بھی مجھے مار رہے ہیں یہ بچہ تو میرا یہ باندی تو ہے ہی میری یہ باندی میری ہے لو بھئی ٹھیک اب یہ باندی اس کی ہے گواہ پہ اس کی ثابت ہوگی اس کی باندی ہے ٹھیک ہے اس کی باندی ہو گئی اب کیا ہوا یہ خالد اس موقع پر مغرور کہلائے گا مغرور کا مطلب کیا ہوتا ہے مغرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنا سمجھ کے استعمال کرو لیکن وہ آپ کی نہ ہو ٹھیک مغرور کیا ہوتا ہے آپ کسی باندی کو اپنا سمجھ کے وطی کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی باندی نہیں ہے صحیح ہے گھر میں داخل ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر بیوی سے وطی کر لی اندیری کے وجہ سے پتہ نہیں چلا وہ آپ کی بیوی نہیں تھی کسی اور کی تھی اللہ نہ کرے کس کے ساتھ ایسا ہو اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان تھی لیکن پہلے زمانے میں رات کے وقت روشنی ہونا ممکن ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اس طرح کے مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں صحیح ہے نکاح کا اور ساتھ سے نکاح کا سوسر سے اس میں بڑے مسائل ہوا کرتے تھے تو اب ایسا معاملہ ہوا ایک آدمی کی تین تین چار چار بیویوں ہوتی تھے پتہ ہی نہیں ہوتا کس کے بعد جانا ہے پچاسیوں مسائل ہوتے تھے اور بیوی کو پتہ ہے میرا شور آنا ہے آپ اندھیرے میں تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں اور آج کل بے حیائی کا زمانہ ہے پہلے زمانے میں میان بیوی ملاقات کے وقت باتیں نہیں کیا کرتے تھے لیکن آج بے حیائی کا زمانہ ہے گندگی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ ان چیزوں کا عذاب کو کوئی خیال ہی نہیں تو برحال ایسے پہلے زمانے میں ہو جاتا تھا بہت سے ایسے مسائل ہوتے تھے لیکن بدونی مسائل آج بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتے ہیں ہمیں تو اصول سمجھنے اب یہ باندھی تو زیاد کی تھی ٹھیک ہے کیوں نیک محمد مسئلہ بن رہا ہے نا مسئلہ بن رہا ہے نا چلو شکر ہے منظوری ہوگی جی مبارک ہو وہاں اگر احمد کی جگہ نیک محمد ڈال دیں تو بن جے گا اے لیکن صحیح ہے لیکن صاحب کانز نے لکھا تو پھر صحیح ہوگا آپ غلط ثابت کرو کہیں سے غلط ثابت کرو اچھا دیکھو سمجھ رہے ہو بھئی باندھی تو زیاد لے کے چلا گیا اس کی محبوب باندھی تھی بڑی پرانی اور فلانا ڈھما کا یہ وہ بات یہاں تک سمجھ ہوئی آگی اب اس بچے کا کیا ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں باندھی میری ہے باندھی کے جو بھی چیز ہے وہ میری ہے ہیں بھئی تو اب مسئلہ یہ ہے یہ باندھی لے کے جائے گا اور اس کے ساتھ بچہ بھی لے کے چلا جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بچہ تو کسی آزاد آدمی کا ہے نا جب بچہ آزاد آدمی کا ہے تو اپنے بچے کے پیسے دے گا ٹھیک ہے اپنے بچے کی قیمت ادا کرے گا قیمت جو بازار کا ریٹ ہوتا ہے اس کو قیمت اس کی قیمت ادا کرے گا اور بچے کو آزاد ہو جائے گا کہ تو ولدت مشترات مشترات یعنی باندھی جو خریدی گئی تھی خریدی ہوئی چیز اس نے بچہ پیدا کر دیا ٹھیک ہے فستحقت پھر وہ کسی کے مستحقہ نکل آئی ٹھیک ہے غرم الابو تو جو اس کا باپ ہے وہ غریم ہوگا یعنی زمانت دے زامن ہو جائے گا پیسے دے گا کس کا قیمت الولدی بچے کی قیمت کا وہ ہوا حرن اور وہ بچہ از خود آزاد ہو جائے گا پات واضح ہے سمجھ میں آگئے اب مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بچہ پیدا ہوا مشتری نے اس کے اوپر اقرار کر لیا ٹھیک ہے یہ بچہ تھا بڑا خوبصورت ٹھیک ہے زید جو تھا وہ تھا امام مسجد وہ بہت پرانے لوگوں نے کہا امام صاحب کی باندھی مل گیا اس کا بچہ مل گیا اللہ ہو جی اس کو پیسے دیئے بچے کو آکے ایک لاکھ روپیہ دے دیا ٹھیک ہے سب لوگوں نے پیسے دیئے جناب بہت خوش نصیب بچہ ہے اچانک سے ملے ایک لاکھ روپیہ دے دیا اب کیا ہوا اب اس مشتری نے آکے دعویٰ کر دیا مشتری نے کہا مشتری نے کہا یہ تو بچہ میرا تھا میں بچے کے پیسے دینے کو تیار ہوں بچہ دو مجھے ہے میرا باندھی ٹھیک ہے تمہاری تم نے گواؤں سے ثابت کر دی لیکن اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچہ ہے ہی میرا ہے بھئی بات سمجھ میں آگی لیکن کیا ہوا بچہ حوالے کرنے لگے بچہ فوت ہو گیا ہے بچہ حوالے کرنے لگے بچہ فوت ہو گیا ٹھیک بات واضح بچہ فوت ہو گیا اب کیا کریں گے اب بچے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی بچے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی البتہ بچے کی جو پیسے ہیں یہ کس کے ہیں ہاں اس کے باپ کے ہیں ٹھیک ہے بچے کا وارث اس کا باپ ہے اس کو ایک لاکھ روپے مل جائے گی ٹھیک ہے بھئی خالد کو ملے گا ہاں خالد کو ملے گا کیونکہ خالدی تو اس کا باپ ہے ٹھیک ہے بھئی اگر بچہ فوت ہو گیا تو باپ زامن نہیں ہوگا کیوں بھئی کیونکہ اس کو کچھ ملا ہی نہیں ہے جب اس کو کچھ ملا نہیں تو وہ زامن اس کو بچہ تو ملا نہیں جب بچہ نہیں ملا تو زامن نہیں ہوگا البتہ وائیں تر کا مال اگرچہ بچے نے مال چھوڑا ہے تو وہ بچے کا مال باپ کو ملے گا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا حق ہے وہ کسی اور کی طرف سے دیا ہوا ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی اب کیا ہوا اب کچھ لوگ امام صاحب کے دشمن تھے میرے بھی کچھ لوگ امام صاحب کے دشمن تھے انہوں نے کہا امام صاحب کو تم پکڑ نہیں سکتے امام صاحب بلٹ پروف گاڑیوں میں جاتے ہیں امام صاحب کو تم پکڑنے سکتے ہیں ان کے جو بچہ اللہ کی طرح سے ملا ہم اس کو زبا کر دیں تو ایک آدمی ہے اس نے بچے کو قتل کر دیا پولیس پکڑ کے لے گئی پولیس پکڑ کے لے گئی پولیس پکڑ کے لے گئی لے کے گئی اور نہیں ادھر نہیں جاؤ ابھی ادھر نہیں جاؤ ابھی ادھر ہے ابھی ادھر ہے اس کا بچہ ہوا ہے بچہ ہوا ہے زیاد نے آکے دعویٰ بچہ ہوا ہے اور زیاد نے آکے دعویٰ دیکھو اس کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ آپ کو مسئلہ گڑ گڑ ہو جائے گا اس نے دعویٰ کیا بچہ اس کو ہو گیا زیاد آیا کہتا ہے یہ تو میرا بچہ ہے بات چل دی تھی تو کسی نے آکے بچے کو قتل کر دیا بچے کی ملکیت میں ایک لاکھ روپے آ چکا تھا ٹھیک ہے بھی ایک لاکھ روپے آ چکا تھا ایک لاکھ روپے کی یہاں ضرورت نہیں میں ویسے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اب کیا ہوا اس کو کس نے قتل کر دیا اس کو اس کو قابیل نے قتل کر دیا چلو جی اس کو قابیل نے قتل کر دیا ٹھیک ہے اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا بھی ہاں بھئی تو نے بچے کو قتل کیا تاوان دو تاوان کی طور پر اس نے دس ہزار روپے لیا ٹھیک ہے بھی خون بہا کے طور پر دس ہزار روپے اس نے اس سے لے لیا ٹھیک پاس سمجھا گی یہاں تک بات واضح ہے اب زید آ گیا کہتا ہے یہ باندھی میری ہے ٹھیک ہے زید آگے کہتا ہے یہ باندھی میری ہے جب باندھی میری ہے تو باندھی کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے ٹھیک ہے بھئی تو اب یہ بچے کی قیمت اس کو ادا کرے گا ہاں زید کو بچے کی قیمت ادا کرے گا اور بچہ واپس لے گا کیا مطلب نہیں نہیں بچہ تو جب مرضی پیدا ہو اس کو تلاش کرتے کہتے ہیں چھے منہ ممشور آدمی ہے تقریریں کرتا رہتا ہے بچارہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا دعویٰ اس وقت ہوا جب باندھی کا بچہ پیدا ہو چکا ہے دعویٰ اس وقت ہوا جب باندھی کا بچہ پیدا ہو ٹھیک ہے بھئی سمجھ رہے ہو دیکھو ہم نے ابھی پیچھے مسئلہ پڑا ولدت المشترات ولدت مشترات فسحقت حقدار نکل آئی ٹھیک ہے غارم الابو قیمت الولدی والد جو ہے وہ ولد کی قیمت کا قز کا زامین ہوگا سمجھ رہے ہو یا کہیں غیب ہو آپ لوگ دیکھو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ اس نے اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کا تاوان اس نے لیا دس ہزار روپیہ ٹھیک ہے اب یہ باندھی اپنی واپس لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے بچہ تو ہے نہیں تو بچے کی قیمت دے گا کے نہیں دے گا کیوں باندھی کے ساتھ ہے لیکن بچہ تو مر گئے قتل ہو گئے جس نے قتل دیا اس نے تاوان تو خالد کو دے دیا ہے خالد سے واپس کیوں لیے جائیں گے دس ہزار واپس لیے جائیں گے بچہ قتل ہو چکا ہے مرد چکا کا مسئلہ علق ہے قتل ہو چکا کا مسئلہ علق ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اس بچے کی قیمت زیاد کو دی جائے گی ٹھیک ہے بچے کی قیمت زیاد کو دی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے بچہ اور خون بہا ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کا عوض ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کا عوض ہے اگر عوضین میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے تو اس کا حکم ایک ہی ہوتا ہے چنانچہ جب بچہ اس کے پاس جا رہا تھا تو یہ قیمت لے کے بچہ واپس آ رہا تھا ٹھیک ہے اب بچے کا بدل ہے تو بچے کی قیمت کتنی ہے پانچ سو روپیہ ٹھیک ہے تو یہ پانچ سو روپیہ اس کو دے گا تاوان اس نے ایک لاکھ لیا پچاس لاکھ لیا اس کو چھوڑ دو سمجھے میری بات تو بچے کا بدل کیا ہے بچے کا بدل بچے کا بدل تاوان ہے ٹھیک ہے اب اس تاوان میں بچے کی قیمت دے گا بات سمجھ رہے ہو دیکھو یہ ہے وَإِن قُتِلَ الْوَلِدُ اگر بچہ قتل کر دیئے گا تو غَرِمَ الْأَبُ قِيمَتَهُ تو والد اس کی قیمت کا غریم ہوگا ٹھیک ہے یعنی زامن ہوگا یعنی وہ قیمت ادا کرے گا کیونکہ قتل کی صورت میں وہ اپنے جس نے قتل قاتل سے خون بہا تو لے گا اب وہ خون بہا دولاک روپیہ ہے غلام کی قیمت کتنی ہے ایک بچہ غلام ہے اس کی قیمت کتنی پانسو روپیہ ہے تو وہ پانسو اس کو دے گا سمجھ رہے ہیں بھئی باپ نے تو دس ہزار میں سے پانسو روپیہ رکھ لیا دے دیا اس کو آپس قیمت باپ کے پاس دے گا سمجھ رہے ہیں آدھی قیمت کیوں دے گا قیمت جو جو غلام کی قیمت ہے نا مارکیٹ میں وہ دی جائے گی غلام کی قیمت مارکیٹ میں پانسو روپیہ ہے پانسو روپیہ دے گا لیکن چونکہ اس بچے کو قتل کیا ہے قتل کا فدیہ تو پچاس لاکھ روپیہ ہے آج کے زمانے میں فدیہ پچاس لاکھ اگر کسی نے کسی کے بچے کو قتل کر دیا پچاس لاکھ روپیہ دینا پڑے گا شریعت باز سے صحیح ہے اور اگر آج قلعہ ایک غلام خریدہ جائے گا تو کتنے کائے گا زیادہ سے دس لاکھ کائے گا زیادہ سے زیادہ سمجھ رہے ہو اگر آج وہی خانہ جنگی آج وہی ٹریبلنگ سسٹم بن جاتا ہے تو اتنی قیمت بنے گی ٹھیک ہے بھئی چلیں آگے اب آؤ جی باندھی تو اس سے ابو بکر سے خریدی دینا یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کسی کو بتایا ہے میرے نام نہیں لینا یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے خریدی اس نے اس سے اب یہ بھی جائے تو گیا ہیں جی یہ تو گیا نا سمجھ رہے ہو اب یہ گیا ہے اب اس کو پرابلم ہے بڑے مسائل ہیں تو یہ اس نے یہ اپنے پیسے اس سے واپس لے گا صحیح ہے بھی یہ اس نے باندھی کو باندھی کو خریدا تھا دس ہزار روپے میں ٹھیک ہے سات ہزار پانچ سو میں خریدا تھا اس نے باندھی کو ٹھیک ہے ابھی اپنے سات ہزار پانچ سو اس سے واپس لے گا ٹھیک ہے ہاں مشتری بھئی بائے نے زید کی باندھی بیچی تھی بائے کو تو مشتری کو تو نہیں پتاتا نا زید کی باندھی بیچی تھی امیر صاحب کاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا ابو بکر نے خالد کو بیچی تھی لیکن ابو بکر نے زید کی باندھی بیچی تھی زید بیچی تھی خالد بیچیرے کو تو نہیں پتا تھا کی کس کی باندھی ہے تو اب تو اس نے خرید لی سارا مسئلہ ہو گیا سارا مسئلہ گڑڑ ہو گیا تو اس نے سات ہزار پانچ سو میں خرید دی تھی تو سات ہزار پانچ سو یہ اس سے لے گا ٹھیک ہے اور بچے کی جو قیمت اس نے اس کو ادا کی وہ بھی اس سے لے گا ٹھیک ہے بھئی وَيَرْجُعُ بِسْتَمَنِ سمن کا رجوع کرے گا باندھی کا وَقِيمَتُهُ عَلَى بَائِهِ اپنے بائے سے رجوع کرے گا کہا ہاں بھئی ابو بکر بھائی تم نے جو باندھی بھیجی تھی وہ کسی اور کی تھی اور اس سے جو بچہ ہوا اس سے جو بچہ ہوا وہ بچہ میرا ہوا ان دونوں کے پیسے مجھے دوں ٹھیک ہے بھئی لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے باندھی کو اپنی امہ ولد بنایا ٹھیک ہے نا امہ ولد بنایا تھا نا اور امہ ولد بنانے کے لیے اس نے اس کو مہر دیا تھا پانچ ہزار روپے ٹھیک ہے تو جو امہ ولد کا مہر ہوتا ہے اس کو اکر کہتے ہیں اکر ٹھیک ہے تو یہ جو اس نے باندھی کو پیسے دیئے تھے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیوں مطالبہ نہیں کر سکتا فائدہ اٹھا لیا یرجو بثمنی وقیمتوہو علابائه ولا بالعقوری لیکن اکر کا کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہاں ہاں امہ ولد کی اگر ماں ہے ٹھیک ہے امہ ولد کی اگر کوئی پھوپی خالہ ہے تو اس کا مہرم اصول ہوگا امہ ولد کو دے دیا جاتا ہے جب امہ ولد کو باندھی سے امہ ولد مانا جاتا ہے تو پھر ذریبت اس کو مہر دیا جائے گا ٹھیک ہے بھئی بس اللہ علیہ وسلم